اسلام علیکم سرات مستقیم چینل کے ذریعے چوبیس گھنٹے کے لحاظ سے وبائی مرز سے متعلق اہم ریپورٹ آپ سے شیئر کی جاتی ہے اٹھائیس اپریل دوہزار بیس کے لحاظ سے جو تفصیلات آئی ہیں اس میں ایک ہزار دو سو چھہ سٹھ نئے کیس سعودی عرب میں پشلے چوبیس گھنٹے میں آئے ہیں اس طرح سے ٹوٹل مریضوں کی تعداد بیس ہزار ستتر ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ آٹھ افراد اس وبائی مرز کی وجہ سے انتقال بھی کر چکے ہیں جس میں چار غیر ملکی اور دو سعودی شہری ابھی تک بتائے گئے ہیں اس طرح سے ٹوٹل سعودی عرب میں انتقال کرنے والے افراد کی تعداد ایک سو باون ریکارڈ کی گئی ہے دو سو ترپن افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں اور دو ہزار سات سو چوراسی افراد سہتیاب بھی اس وبائی مرز سے ہو چکے ہیں دوستو اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں شہروں کے لحاظ سے کہ کس شہر میں کتنے مریض ہیں میری اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ معلومات جان سکیں مکہ تل مکرمہ میں تین سو ستائیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں مدینہ منورہ میں دو سو تہتر جدہ میں دو سو باسٹھ ریاد میں ایک سو اکہتر جبیل کے علاقے میں ففٹی ایٹ یعنی اٹھاون دمام میں پینتیس تائف میں بتیس تبوک میں انتیس ظلفی میں اٹھارہ الخلیس کے علاقے میں نو بریدہ میں آٹھ الخبر کے علاقے میں سات حفوف کے علاقے میں پانچ کتیف کے علاقے میں چار راستانورہ کے علاقے میں چار الدھم کے علاقے میں تین الجفر کے علاقے میں دو المجاردہ کے علاقے میں دو یمبو کے علاقے میں دو بیشا کے علاقے میں دو الدریہ کے علاقے میں دو ابہ کے علاقے میں ایک خمیس مشید کے علاقے میں ایک بقی کے علاقے میں بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے زہران کے علاقے میں بھی ایک ظلم کے علاقے میں ایک اور سبائیہ کے علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک حفر الباطن میں ایک جزان میں ایک سکاکہ میں مزید ایک نیا سکیس سامنے آیا ہے وادی دواصیر میں بھی ایک اور ساجر کے علاقے میں بھی ایک سامنے آیا ہے اس کا ٹوٹل جو نئے مریز آج کی ڈیٹ میں ریکارڈ ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1266 ریکارڈ ہوئے ہیں جبکہ آٹھ افراد جانبک بھی ہو چکے ہیں یہ تھی آج کی اہم ترین معلومات اس کو آگے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیگا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم